بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین اہل بیت کی محبت گناہوں کو مٹا دیتی ہے کتاب عمالی شیح مفید صفحہ نمبر 285 امام علی بن حسین سید الساجدین زین العابدین صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی حوشی کے لیے ہم اہل بیت رسول سے محبت کرے گا تو بے شک ہماری محبت اسے ہر حال میں فائدہ پہنچائے گی فائدہ دے گی اگرچہ وہ دیلم کے پہاڑ میں ہی کیوں نہ ہو پتا ہے امام نے کیا کہا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کیوں نہ ہو شہراں میں ہو بے آباں میں ہو ویرانے میں ہو شہر میں ہو بستی میں ہو نگر میں ہو پہاڑ پہ ہو گار پہ ہو دریاء سمندر کہیں بھی ہو ہم اہل بیت کی محبت اگر وہ ہم سے محبت کرے گا اسے ضرور فائدہ پہنچے گا ٹھیک ہے حضور علی پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور سبب سے کسی نے ہم سے محبت کی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہم سے محبت کی تو پھر وہ علاقل شہین قدیر ہے وہ جو چاہے اسے عجر اطا کرے جو چاہے وہ کرے لیکن بے شک ہماری محبت مومنین مومنات کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتی ہے کہ جیسے ہوا درختوں کے پتوں کو گرا کر ان کو حتم کر دیتی ہے سادات مومنین محبت اہل بیعت کے کچھ راز ہیں پہلا راز یہ ہے کہ جو اہل بیعت رسول سے محبت کرتا جائے گا اس کے گناہ مٹتے جلے جائیں گے مٹتے جائیں گے حتم ہوتے جائیں گے اور جو اہل بیعت رسول سے دشمنی کرتا چلا جائے گا وہ نیکیاں بھی کرے لیکن اس کے گناہ ہی بڑھتے چلے جائیں گے وہ اور زیادہ گنے گار ہوتا چلا جائے گا ایک اور راز ہے جو میں آپ کے ایک نتیجہ اب یہ ہے کہ تیہ کر دیا آل رسول نے بتا دیا کہ ہماری محبت جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے تو یاد رکھئے گا اگر کسی نے لاکھ سجدے بھی کیے ہوں اگر اس نے اہل بیعت سے محبت نہیں رکھی تو اس کے گناہ نہیں مٹ سکتے لاکھ سجدے بھی کرتا رہے حج بھی کرے زکاعت بھی دے جہاد بھی کرے عمر بالمعروب بھی کرے نہیں عنی المنکر سب کچھ کرتا پھرے سارے عمر بجا لائے لیکن اگر اہل بیعت سے محبت نہیں کرے گا اس کے گناہ ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے اور اگر کوئی اہل بیعت سے محبت کرنے والا مومن ایک سجدہ بھی بجا لائے اس کے لاکھوں گناہ بھی مٹ جائیں گے والسلام مولا علی مدد موسیقی